اسلام علیکم میں ہوں حاروں رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ائر اینڈ روڈز تو آج میں بات کروں گا آپ کے سامنے ایکشن کیمرے کے مطالق تو جب بھی ایکشن کیمرے کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراں گو پرو ہیرو کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں وہ سب سے عام طور پر بہترین جو ایکشن کیمرہ مانا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پرائز بہت زیادہ ہے تو پھر بہت سے وی لوگر کیا کرتے ہیں یا تو اپنے موبائل فون سے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں یا دوسرے ایکشن کیم ہے سستے ایکشن کیم کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں تو آج میں جو آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ایکشن کیمرے کے مطالق ہے لیکن ایک ایسا ایکشن کیمرہ جو مناسب قیمت میں بھی ہے اور جس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے تو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ تھی کہتے ہیں گو پرو سے بہتر ہے لیکن چلیں گو پرو جیسے گو پرو ہیرو سکس سیون ہے اس سے انیس بیس اس کا ریزلٹ ہے اور مناسب پرائز میں دستیاب ہے جو کیمرہ ہم لے کر آئے ہیں تو میں اس کی مجھے ایک سے زیادہ ویڈیو بنانی پڑے گی ورنہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو پہلی ویڈیو جو ہے اس کی انباکسنگ اور اس کے ساتھ جو ایس ایس وغیرہ ہے اور اس کے کچھ فیچرز کے مطالق ہے ہمارے پاس یہ کیمرہ ہے اکاسو وی فیفٹی پرو تو یہ اوپر کیمرہ لگا ہوا اس طرح آیا تھا میں نے اس کی پیکنگ تو کھول لی ہے تاکہ ٹائم کم لگے الٹرا ایچ ڈی نیٹیو فور کے ایڈیشن ہے فلیش پروف اور ریموٹ اس کا تیتیس فوٹ دور تک کام کرتا ہے یہ کچھ اس کے فیچر لکھے ہوئے ہیں پہلے تو یہ وائلس کو سپورٹ کرتا ہے اینگل کو آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں ریموٹ کنٹرول اس کے ساتھ آتا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ سٹارٹ اور سٹاپ کر سکتے ہیں یا تصویر ہم کھینج سکتے ہیں اس کے ساتھ دو انچ کی ٹچ سکرین ہے سٹوریج ہے مایکرو ایسٹی کارڈ آپ کو لینا پڑے گا اور سب سے اہم بات کہ اس کے ساتھ جو ماؤنٹ رسیس ساتھ شامل ہیں آپ کو الیدہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی میں آپ کو تمام چیزیں دکھاؤں گا تو اس کا انپوٹ اور آؤپوٹ یو ایس پی کے طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں اور فور کے ویڈیو بھی اس سے بنتی ہے اور یہ فور کے تھرٹی فریم پر سیکنڈ کے حساب سے ویڈیو بناتا ہے ٹو پوائنٹ سیون کے تھرٹی فریم پر سیکنڈ اور ٹین ایٹی پی یہ بناتا ہے نائنٹی فریم پر سیکنڈ سکسٹی فریم پر سیکنڈ اور تھرٹی فریم پر سیکنڈ میکا بکزل اس کا جو ہے ٹوانٹی میکا پکزل فوٹوز بناتا ہے اور گیارہ سو ایم ای ایچ کی اس کے اندر دو بیٹریز ہیں جن کی ٹائمنگ بھی بڑی زبردست ہے اور دو بیٹری کے ساتھ ایکشن اس کے اندر موجود ہے ملٹی لینگویجز کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک اور جو اہم چیز جو ایکشن کیمرے کے اندر چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایمیج سٹیبلائزیشن موجود ہے اکاسو وی فیفٹی پرو ایکشن کیم اب میں آپ کے سامنے اس کی تمام ایسیسریز کو دکھاؤں گا تو اگر آپ گو پرو لیں تو اس کی ایسیسریز آپ کو علیہ دا لینا پڑتی ہیں اور اچھی خاصی کوسلی ایسیسریز ہیں لیکن اس کے ساتھ جو میرے پاس جو ایسیسریز ہیں وہ تقریباً تمام ایسیسریز موجود ہیں یہ کہ اس کا ٹرائپورٹ سٹینڈ اور اس کے بعد یہ ٹیپس ہیں جن کے ذریعے آپ اس کے جو ماؤنٹس ہیں ہیلمٹ ماؤنٹس ان کو اٹیچ کر سکتے ہیں پھر ڈیفرنٹ قسم کے اس کے ساتھ یہ ہیلمٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے والے ماؤنٹس ہیں اس کے بعد ہیلمٹ کے سائٹ پر لگانا ہو تو وہ بھی روڈ موجود ہے اگر آپ اس کو پانی کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس کا فلوٹنگ جو حصہ ہے جس کے ذریعے ڈوبتا نہیں ہے اس کے بعد یہ بیٹری اور دو اس کے ساتھ بیٹری ہیں ایک کیمرے کے اندر لگائی ہوئی ہے اور ایک یہ باہر ہے گیارہ سو ایم ایچ کی یہ بیٹری ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی زبدست ہے کہ پورے دن آپ جو وی لاغنگ کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کلپس بناتے ہیں ایزی آپ کا پورا دن گزر جاتا ہے ساتھ اس کے ریموٹ ٹرونڈرول موجود ہے کہ آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو صورت میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ کرے گا اور اس سے یہ تصویر کھینچے گا آن سٹارٹ سٹاپ ان سے کر سکتے ہیں سب سے ایک بہترین چیز کہ اس کے ساتھ اس کا اپنا مائک موجود ہے جو اس کے ساتھ ہی آیا ہے اکاسو کا اپنا جینون مائک ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے یہ اس کی وارٹرپروف کیسنگ ہے اور اس کو میں نے استعمال بھی کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ وارٹرپروف ہے میں نے اس کو پانی کے اندر اچھا خاصا استعمال کیا ہے یہ کسی جگہ پر کیمرے کو آپ اس کے اوپر لگا کر تھری سکسٹی جس طرح آپ اس کو ڈیش کیم کے طور پر اس ماؤنٹ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ماؤنٹ ہے یہ کلپ ماؤنٹ کسی کے ساتھ کلپ کو اس پر کیمرہ لگا سکتے ہیں یہ جو وارٹرپروف کیسنگ کا ایکسٹرائک کور ہے یہ اور بہت سارے ماؤنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ قسم کے ماؤنٹ یہ مقلی سٹریپس ہیں اور یہ کاسو کا ایک کارڈ بھی ہے ساتھ اس کا یوزر مینول ہے اور یہ بہت سارے ماؤنٹ یہ بھی دیکھیں یہ چسٹ ماؤنٹ بھی اس کے ساتھ ہے اس کے بعد یہ جو ہے اس کا آپ کی جو رسٹ ماؤنٹ ہے کلائی کے ساتھ بھی اس کو بان سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈ ماؤنٹ بھی موجود ہے جو اس وقت اندر نہیں ہے میں نے کہیں سائیڈ پر وہ رکھا ہوا ہے لیں جی یہ کیمرہ اکاسو جس کے آگے اس کا یہ لینز اور اکاسو کا منوگرام بھی یہاں پر موجود ہے اس کے بعد اوپر کی طرف آئیں اسی طرح جو بٹن موجود ہیں اس کے اوپر یہ آپ کو نظر آرہا آن اور آف کا بٹن ہے اور اس کے ذریعے کنٹرول کرنے کا بٹن ہے مقلی سیٹنگز اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ آپ کو سپیکر ہے کے مایکرو فون کے یہ سپیکر مایکرو فون کے سراخ ہیں اور یہاں یہ وائی فائی کا جو لائٹ ہے یہ آن ہو جاتی جب یہ وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر آپ پورٹس دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ انڈروائیڈ پورٹ بھی اس کے اندر ہے انڈروائیڈ پورٹ سپورٹیبل بھی ہے اور ٹائپ سی بھی سپورٹیبل ہے اور یہ اس کی ایسٹی کارڈ کی جگہ ہے جس کے اندر آپ ایسٹی کارڈ لگا سکتے ہیں سکسٹی فور جو جی بی کا ایسٹی کارڈ یہ سپورٹ کرتا ہے لیکن اچھی کوالٹی کا ایسٹی کارڈ ہونا چاہے جس کی سپیڈ کم از کم ہنڈرڈ ایم بی پر سیکنڈ ہو اور یو تھری اور اس طرح یعنی اچھی کوالٹی کا اس کے ساتھ آپ نے ایسٹی کارڈ استعمال کرنا ہے یہ نیچے والا جو حصہ ہے اس کے اندر بیٹری اس کی موجود ہے ایک بیٹری میں نے لگائی ہوئی ہے ایک میں نے سائٹ پر رکھی ہوئی ہے اور بیٹری ٹائم کی زبردست ہے ایزی سوا گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا ایزی یہ اس کے ذریعے ریکارڈنگ کر لیتا ہے چھوٹا سائز ہے اور آپ اندازہ سائز اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری انگلی کے جو دو پور ہیں یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ دو سے دھائی انچ اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی کی اب ہم بات کریں تو وہ ایک انچ یا اس سے بھی کم بنتی ہے جو گوپرو کا سائز ہوتا ہے وہ اس کا سائز ہے اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آن پاور بٹن دبایا اور بہت کوئک ریسپانس اس نے کیا ہے اور یہ آن ہو چکا ہے باقی اس کی ہاں مختلی سیٹنگ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ذریعے آپ فوٹو کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ویڈیو سیٹنگ کر سکتے ہیں سلو موشن سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹائم لیپس بنا سکتے ہیں مختلی قسم کی ٹائمر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو سیٹنگ میں آئے تو آپ اس کی ریزولوشن سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کس پر اس کی ویڈیو بنانا ساتھ ہے 4K 30 فریم پر سیکنڈ 2.7K 30 فریم پر سیکنڈ 1080p 90 60 اور 1080 میں 30 فریم پر سیکنڈ اس طرح 720 پی میں 120 سے FPS اور 60 FPS 30 FPS پر آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہو اچھا جی image stabilization آپ on off کر سکتے ہو ویڈیو encoding جو normal آپ 264 پر ہی بناتے ہیں تو اس پر ہی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد slow motion ہے time lapse interval اور time lapse کی setting کر سکتے ہیں recording time اس میں بھی add کر سکتے ہیں آرڈیو کو record کرنا چاہیں تو on off کی option موجود ہے scene filter وغیرہ photo setting میں چلے جائے اس میں آپ resolution 20 megapixel 16 14 10 8 اس طرح مختلف megapixel آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد timer ہے time lapse بھی setting کر سکتے ہیں اس میں بس photo ہے بس photo type scene output format یعنی کس normal جی پی جی کے اندر یہ بناتا ہے ورنہ اس کے بعد جی پی جی پلس dng کی option بھی جو photo format کی ہے exposure value time white balance meter sharpness filter photo quality fine normal economy جو آپ چاہے set کر سکتے ہیں اس کے بعد sound کی setting کر سکتے ہیں distortion calibration angle con size 170 degree 140 110 diving mood on off کی option کہ اگر آپ پانی کے اندر جب اس کو ڈائیو جاتے ہیں تو اس وقت ویڈیو کا ڈائیو 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 کو ٹینڈ نہیں کریں گے وہ off ہو جائے گا اس کے بعد سکرین سیور power frequency car کو format کر سکتے ہیں reset ہے sd card کی capacity کتنی رہ گئی ہے اور کیمرے کے مطالعے کچھ information موجود ہیں اس کے بعد یہاں لمبا ویلوگ ہو جائے گا اب اس میں شو کیا چیز ہو رہی یہ recording time شروع ہو جاتا اس وقت میں نے اس کو ویڈیو quality 1080p 60 frame per second کی میں نے set کی ہے اور یہ جو تمام مائک شائع کی angle ہے اس کے بعد image stabilization on off کی option آرہی نیچے date آرہی ہے اور اس کے بعد یہ battery کا sign آ رہا ہے بات آئے گی اس کی price کی پہلی بات تو میں نے اس کو aliexpress سے خریدا کیونکہ پاکستان کے اندر یہ model available نہیں تھا بالحال میرے علم کے مطابق جو میں نے سرچ کی ہے تو aliexpress کہاں سے خریدا میں اس کا link description میں دے دوں گا اس کی price کتنی ہے یہ تقریبا مجھے ساڑھے اٹھارہ ہزار کا پڑا ہے پاکستان اور جب میرے گھر یہ آیا تو جس نے deliver کے سارٹر کے گھر والوں سے لیے تھے اب پتہ نہیں کوئی ٹیکس تھا یا ایسی اس نے لی لی تو جی ساڑھے اٹھارہ ہزار جو اس کی price ہے تو go process very much cheaper go pro 7 ہے نا 50,000 کی راؤن باؤٹ ہے اور یہ کتنا ہے ساری اٹھارہ ہزار یعنی کہ تقریبا 3 time اس سے less ہے price بہت کم اور اس price range میں میرے خیال سے کہ اس سے better quality کا action cam حاصل کرنا بہت مشکل تو یہ بہترین اگر آپ سستے میں go pro کا کوئی replacement کرنا چاہتے ہیں تو یہ 19-20 کے فرق سے سمجھیں go pro 6-7 کی replacement ہے اور آپ اس کو وی لاغنگ میں استعمال کر سکتے ہیں تو اب دیجئے حارو رشید کو اجازر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں اللہ حافظ